بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوان صدر میں پی ٹی آئی اور جی ایچ کیو کے درمیان جاری مذاکرات کے دوران بڑی دھما کا خیز پیش رفت ہوئی ہے ناظرین کفتان نے اپنا فارمولا پیش کر دیا ہے اسکری اداروں کے سامنے کہ وہ ملک کا اقتدار سنبھالنے کے بعد کس طرح دلدل سے نکالیں گے پاکستان کو معاشی دلدل سے اس حوالے سے خان کا موقف یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت خطرہ بھارت سے نہیں ہے دہشتگردی سے نہیں ہے بلکہ اصل خطرہ مافیا سے ہے سمگلنگ منی لانڈرنگ اور زخیرہ اندوزی سے ہے خان کا موقف یہ ہے کہ موجودہ حکومتی ڈھانچہ موجودہ عدلیہ موجودہ سسٹم ان مافیاز کو کچلنے کے لیے پوری طاقت نہیں رکھتے اس لیے ملک کی دفاع کا عہد کرنے والے اداروں کا پہلا فرض یہ ہے کہ ان معاشی دہشتگردوں کے خلاف فوجی اپریشن کریں اس حوالے سے خان نے پہلی شرط یہ آئد کی ہے کہ وہ دو تہائی اکثریت کے ساتھ برسرے اقتدار آنے کے بعد اس حوالے سے نہ صرف قانون سازی کریں گے بلکہ اپنی پہلی ترجیب مافیاز کے خلاف فوجی اپریشن کو بنائیں گے اور آئی ایس آئی کو اور دوسرے اسکری اداروں کو مستقل بنیادوں پر یہ کام سوپا جائے گا یہ ڈیوٹی دی جائے گی کہ وہ منی لانڈرنگ کو کرپشن کو اسمگلنگ کو اور زخیرہ اندوزی کو رکیں ناظرین اس بڑی تجویز نے اسکری اداروں میں ایک نئی بحث شروع کر دی ہے کہ ملک کو بہران سے اگر کوئی شخص نکال سکتا ہے تو وہ صرف عمران خان ہے جس نے اس حد تک سختی کے ساتھ مافیاز کو کچلنے کی تجویز دی ہے اور یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سلامتی کو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو سب سے بڑا خطرہ مافیاز سے ہے ناظرین پاکستان کی جو معاشی صورتحال انتہائی تباہ ہو چکی ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ کو پاک فوج کو سخت تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے اور اس بات پر مسلسل غور کیا جا رہا ہے کہ اگلے پانچ سال کے دوران اس دلدل سے نکلنے کا کیا راستہ ہونا چاہیے موجودہ وزیراعظم شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی قیادت اس حوالے سے کوئی زوردار اور جاندار فارمولا سامنے نہیں لاسکی لیکن خان نے جو تجویز پیش کی ہے اس نے تمام اسکری حلقوں کو مقتدر آداروں کو چونکا دیا ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ اور پاک فوج کی جو موجودہ قیادت ہے وہ خان کی اس جرت مندانہ تجویز پر چونگ گئی ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر خان کے ساتھ پچھلی تلخیاں بھلا کر چلا جائے تو ملک میں مارشلہ کی بھی ضرورت نہیں رہے گی اور پاک فوج اور نومنتخب حکومت مل کر ان مافیاس کا سر کچھ لیں گے اور عوام کو اس دلدل سے نکالیں گے ناظرین ایوان صدر میں صدر عرف علوی کے ذریعے جاری ان مذاکرات میں چیرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جرنل ساہر شمشاد مرزا اور آرمی چیف جرنل آسم منیر کے ساتھ ساتھ دیگر اعلی عسکری حکام بھی آن بورڈ ہیں اور اس دوران سامنے آنے والی انقلابی تجاویز پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان اور اس کے بائیس کروڑ عوام کو اس بہران سے اس دردل سے اس مہنگائی سے اس بے روزگاری سے باہر نکالنے کے لیے ایک سیاسی اور ایک جمہوری رہنما اتنا جلت مند اتنا دلیل بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسمگلنگ زخیرہ اندوزی قبضہ گروپ سرگرمیوں کے خلاف آپریشن میں آئی ایس آئی کو کردار دینا چاہتا ہے اسکری اداروں کو کردار دینا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ پاک فوج اسی طرح زوردار انداز میں آپریشن کرے جس طرح دہشتگردوں کے خلاف سابق آرمی چیف جنرل رحیل شریف نے کیا تھا خان کا موقف یہ ہے کہ دہشتگردوں سے بھی زیادہ اور بھارت سے بھی زیادہ یہ مافیاز پاکستان کے دشمن ہیں پاکستان کے عوام کے دشمن ہیں اور پاکستان کی سلامتی کے دشمن ہیں ناظرین خان کی یہ تجویز آپ کو کیسی لگی اس حوالے سے اپنے کمنٹس ضرور دیجئے ایوان صدر میں جاری ان مذاکرات کے حوالے سے جو مزید پیش رفت ہوگی ہم اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالکدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے رشتہ داروں اپنے دوستوں اور گرد و نواہ میں رہنے والے اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی